اسلام علیکم ویورز ویورز قومی شناکتی کارڈ ہر پاکستانی کی پہچان ہے مگر بہت ہی کم لوگ شناکتی کارڈ نمبر کی ٹیکنالوجی اور اس کے شناکت کے خودکار نظام سے واقع ہوں گے اگرچہ آپ سب لوگ تقریباً روز اپنا شناکتی کارڈ دیکھتے ہوں گے لیکن آج تک آپ کو اس پر لکھے تیرہ ہنسوں کے گوڑ کا مطلب کسی نے نہیں بتایا ہوگا جی ہاں ویورز آج کی ویڈیو میں ہم شناکتی کارڈ کے اوپر موجود تیرہ ہنسوں کے گوڑ کی بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان تیرہ ہنسوں کے گوڑ کا کیا مطلب ہوتا ہے ویورز شناکتی کارڈ کے اوپر موجود یہ تیرہ ہنسوں کا گوڑ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے پہلے حصے میں پانچ ڈیجٹ یعنی پانچ ہنسے ہوتے ہیں دوسرے حصے میں سات ہنسے اور آخری والے حصے میں ایک ہنسہ ہوتا ہے ویورز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شناکتی کارڈ نمبر کے شروع کے پہلے پانچ نمبر کی مثال کے طور پر سکرین پر آپ کو جو شناکتی کارڈ نمبر نظر آرہا ہے اس کے پہلے پانچ ہنسے ایک دو ایک زیرو ایک ہے اور اس پانچ ہنسوں میں موجود پہلا ہنسہ صوبے کی نمائنکی کرتا ہے ویورز پہلے حصے کے کورڈ میں موجود سب سے پہلے آنے والا پہلا نمبر یعنی ایک جو کہ صوبے کی نشان دہی کرتا ہے یعنی جن لوگوں کے شناکتی کارڈ کے نمبر ایک سے شروع ہوتے ہیں وہ لوگ صوبے خیبر پکتون خوا کے رہائشی ہیں اسی طرح اگر آپ کے شناکتی کارڈ کا نمبر دو سے شروع ہو رہا ہے تو آپ فاٹا کے رہائشی ہیں اسی طرح پنجاب کے لیے تین سندھ کے لیے چار بلوچستان کے لیے چھے اسلام آباد کے لیے پانچ اسلام آباد کے لیے چھے اور گلگل بلتستان کے لیے سات نمبر ہے اس پانچ ہنسوں کے کورڈ میں دوسرے نمبر پر آنے والا ہنسہ آپ کے ڈیویجن کو ظاہر کرتا ہے نسال کے طور پر دیئے گئے کورڈ میں دوسرے نمبر پر دو کا ہنسہ ہے جو ڈیرہ اسماعیل خانڈ ڈیویجن کو ظاہر کرتا ہے جبکہ باقی تین ہنسے آپ کے متعلقہ ظلہ اس ظلے کی متعلقہ تحصیل اور یونین کانسل نمبر کو ظاہر کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں درمیان میں لکھا ہوا سات نمبر پر مشتمل کورڈ یہ درمیانہ کورڈ آپ کے خاندان نمبر کو ظاہر کرتا ہے ہر خاندان کے تمام افراد جو ایک دوسرے سے خونی رشتوں کے تحت جڑے ہوتے ہیں ان سب افراد کا باہمی تعلق کا تعیون اسی کورڈ کے ذریعے ہوتا ہے اسی کورڈ کے ذریعے کمپیوٹرائز شجرہ یعنی فیملی ٹری تشکیل پاتا ہے یورس اب بات کر لیتے ہیں آخر میں آنے والے ہنسے کی یورس آخر میں ڈیش کے بعد آنے والا نمبر یہ آخری ہنسہ آپ کی جنس کو ظاہر کرتا ہے مردوں کے لیے یہ نمبر ہمیشہ تاک میں ہوگا مثال کے طور پر ایک، تین، پانچ، سات اور نو اور خواتین کے لیے یہ نمبر ہمیشہ جفت میں ہوگا مثال کے طور پر دو، چار، چھے اور آٹھ یورس اسی طرح نادرہ پر خودکار نظام کے تحت ہم سب کا کومیشن اختی کارڈ نمبر وجود میں آتا ہے یورس امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ان پوستات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تیل دین اللہ حافظ تھینکیو سو مچ پرواتین